مجداز میں کشتی کو چلانا سیکھو ظلمت میں شمر حق کو جلانا سیکھو یوں تو کہنے کو سبھی کہنے اللہ اللہ تم تو اللہ کے لیے سر کو کٹانا مجداز میں کشتی کو تم جتنا دراش ہوگے وہ اور سیوا ہوگا وہ اور سیوا ہوگا تم جتنا دراش ہوگے وہ اور سیوا ہوگا ہمارا ہم سب مل کر کے نعرہ تکبیر و رسالت کی تھیزہ بھی حضرت میں استعمال کر دیا جائے یہ نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے تکبیر شاہدہ ہے رسالت مطیس عدل ندید صاحب قبلہ سرزمین اپائگرہ نعرہ ہے تکبیر وہ نظروں کی جس کی سیرت کا جروہ حبیبِ خدا کی محمد کا جروہ مطیس عدی کی محبی بھی اسے خطاب قبل جروہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونومنو به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شجری أن فسل ومن سیاد اعمال وبرک وسلم تسریما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئے کم شر البنی صدق اللہ رولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیف بکن اذا فسف فقیانکم وطغان ساؤکم او کما قال علیه صلاة و سلام سبحان اللہ و بعمده سبحان اللہ عظیم و بعمده يستغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے عالم کو اپنی علم کی دولت پہ ناز ہے جنت کا خواب دیکھ رہے ہے سبھی مگر مجھ کو رسول پاک کی علفت پہ ناز ہے سب سے پہلے مشید ید کے انواز سے نقشد ہوئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشید ید کے انواز سے نقشد ہوئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشید ید کے انواز سے نقشد ہوئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقشد سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقاہ کو سجایا گیا پھر اسی نقشد سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقاہ کو سجایا گیا محمد بی حمد بی محمود بی ذات مطلق کا شاہد بی مشہود بی علم و حکمت میں وہ غیر محمد بی ظاہرم امنیوں میں اٹھایا گیا وہ محمد بی حمد بی محمود بی چھوٹا جلسہ ہے آپ کا خوصلہ بڑا ہے تھنڈی بڑا ہی ہے آپ لوگ چادر اڑھ کر کے بیٹھے ہیں ساری دنیا سو گئی ہے آپ لوگ جاگ رہے ہیں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے دین بھی بنائے دنیا بھی بنائے مرد دنی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکال رہا ہو چار سے پانچ پیغام دنگا آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا آدھا سے کون گھنٹے میں آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں حاصل رہی ہے انچاللہ سوالوں سے مرد نے پیغام کو شروع کروا حدیث میں ہے بکری پالو حدیث میں ہے مردی پالو حدیث میں ہے بکری کو پالو مرگی کو پالو امیروں سے بھی کہا گریگوں سے کہا حدیث میں بکری اور مرگی پال لیں نہ ہوں تکیو دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لئے جارا بکری ہے بھیڑ ہے بکری ہے بھیڑ ہے دونوں میں افضل کون ہے بکری ہے بھیڑ ہے بھیڑ جو بال والا ہوتا کون والا ہوتا بکری جو آپ کے پاس ہے بکری میں اور بھیڑ میں افضل کون ہے تیسرا سوال کرنے کے لئے جارا نبیوں کو بکری چڑھانے کا حکم ہوا نبیوں نے بکری چڑھائی بکری کیوں چڑھائی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی کیسے نبی نبوت ملک کیسے نبی بنیا چار سوال ہے چار سوال میں جواب کو مکمل کر کے میں پیغام شروع کر نکلے جا آپ لوگ مکمل گیا لیکن پہلا سوال تھا مرگی پالنے کو کہا بکری پالنے کو کہا امیروں سے بھی اور گریبوں سے بھی کیوں مرگی میں برکت ہے بکری پالنے میں برکت ہے اس لیے سب سے کہا جا رہا ہے مرگی پالو اور بکری پال دوسرا سوال آپ سے تھا بھیڑ میں اور بکری میں افضل کون ہے بھیڑ میں بکری سے زیادہ برکت ہے بکری سال میں دو برطب بچہ دیتی ہے اور بھیڑ سال میں ایک بار بچہ دیتی ہے لیکن بھیڑ کی تعداد زیادہ ہے بھیڑ میں اور بکری میں افضل کون ہے بھیڑ ہے برکت کے اعتبار سے بکری سال میں دو مرتبہ بچہ دیتی ہے اور بھیڑ سال میں ایک مرتبہ بچہ دیتی ہے لیکن بکری سے زیادہ تعداد بھیڑی ہے برکت کے اعتبار سے دوسرا نمونہ دیوان دیان سے سنیے گا بکری کے بال کے اعتبار سے بکری سے افضل بھیڑ ہے بکری کا بال کسی کام کا نہیں ہوتا اور بھیڑ کے بال سے کنبل تیار ہوگی تیس را فرق بکا رہا پردہ اور بے پردہ کے اعتبار سے بھیڑ افضل ہے بکری سے بکری کی شرنگا پیشاک کی جگہ کھلی رکھی اور بھیڑ کی شرنگا چھپی بھی ہوگی اس کے پیشاک کی جگہ کھلی بھی ہوگی اس اعتبار سے بھیڑ بکری سے افضل ہے چوتھا فرق بکا رہا تاریخ اور پوہین کے اعتبار سے بھیڑ افضل ہے بکری سے جب کسی کی تاریخ لوگ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ نمیدھا معلوم ہو جب کسی کی توہین کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بکری کی درم میں میک دھمکی اور مبارک بادی کے اعتبار سے بکری سے افضل جیڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے پہ حلالہ کرنے والے کو قرائے کا بکرا کہا حلالہ کرنے والے کو قرائے کا بکرا کہا لیکن بھیڑ نہیں کہا اس اعتبار سے افضل ہے آخری فرق بتا رہا ہوں قرآن نے ایک کو ایک نمبر پر رکھا دوسرے کو دو نمبر پر رکھا دو نمبر پر قرآن نے بکری کو رکھا اور ایک نمبر پر قرآن نے بھیڑ کو رکھا تیسرا سوال آپ سے تھا کہ نبیوں نے بکری کیوں چرائے نبیوں نے بکری کیوں چرائے گائے نہیں چرائے اوٹ نہیں چرائے اوٹ نہیں چرائے گائے نہیں چرائے بکری چرائے بکری کیوں چرائے بکری چرانا مشکل ہے گائے چرانی آسان ہے کوٹ چرانا آسان ہے بکڑی کو جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک پہلا دینا پڑتا ہے کوئی بھیڑیا آنا جائے بکڑی کو اٹھا کر کے لے کر کے بھاگنا جائے کوئی بکڑی ریمڑ سے الگ نہ ہو جائے اس پر کسی بھیڑیا کا حملہ نہ ہو جائے اس کو بچانا پڑتا ہے بکڑی بے فکر ہے چربہ اس کو بچانا آئے نبی کو لقمت ملنے والی ہے امت کو چلانا ہے امت کو سوالنا ہے شیطان کا حملہ ہونے والا امت بے خبر ہے اس لئے پہلے بکڑی چلوائی اس کے بعد نبی بنائے آخری سوال آپ سے تھا موسیٰ علیہ السلام کیسے نبی بنے جلالی آدمی نبی نہیں بنتا جو گزہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے نبی ہو گئے میں آپ کو بتا رہے جا رہا ہوں یہ آخری سوال ہے موسیٰ علیہ السلام بکڑی چلا رہے ایک بکڑی ریوڑ سے علب ہو گئی موسیٰ علیہ السلام اس کو بچانے کے لئے بھاگ رہی ہے بکڑی بھی بھاگ رہی ہے بڑی مشکل سے بکڑی ہاتھ آئی موسیٰ علیہ السلام کا کانٹا چھپ کر کے پر لہو لہان ہو گئی بکڑی بھی لہو لہان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیار سے بکڑی کو پکڑا ہم آپ ہوتے اٹھا کر کے پھک دیتے بکری کو جان سے بکری ہلاک ہو جاتی ہے بڑے پیار سے فکڑا اس کے خون کو پوچھا اس کا کانٹا نکالا جبریل نے آسمان پر کہا خدا سے اے میرے پروردگا جب یہ بکری پر اتنا مہربان ہے اس کو نبی بنا دو گے انسان پر کتنا مہربان ہوگا اللہ نے کہا میرا بھی یہی فیصلہ ہے میں اس کو نبی بنا دو جو آسی کو گملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کبھی زخم کھا کر دو گے دو گے آسی کو گملی میں اپنی چھپا لے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائک کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ